ناظرین آج لوگ ڈاؤن کے حالات میں بہت سارے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا انہوں کو پانی پلایا ان کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان کو اس پر کتنا عجر مل سکتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث انبر 3321 ابو حریرہ رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بخش دیا اللہ نے ماف کر دیا مومسہ جو زانیہ تھی بدکار عورت تھی فاہشہ عورت تھی زنا بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں اس کی سزا موت ہے شادی کے بعد کوئی زنا کرے تو اسلام میں اس کے لئے سزائے موت ہے اتنا بڑا گناہ ہے اور زانیہ عورت اللہ نے اسے ماف کر دیا اور کیوں ماف کیا حدیث میں آگے ہے اس عورت کا گزر ایک کوئے کے پاس ہوا جس کوئے کے کنارے ایک کتہ زبان نکالے چکر کاٹ رہا تھا ایک کتہ کتہ کیسے جانور ہے ایک مبغوظ جانور ہے اسلام میں تو گھر میں کتہ پاننا بھی جائز نہیں ہے اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ عورت زناکار ہے وہ بھی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ کتہ ہے اس کو پالنا درست نہیں ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں جہاں کتہ جس گھر میں ہوتا ہے ان سب کے باوجود دیکھیں حدیث کیا ہے واقعہ کیا ہے کہ اس زانیہ عورت کا گزر ہوا اس کتے کے پاس سے جو تڑپ رہا تھا پیاس سے آگے حدیث میں قریب تھا کہ پیاس اسے مار ڈالتی یعنی کتہ پیاس سے مر جاتا قریب تھا اس عورت نے جب دیکھا کتے کو تلکتے تو اس نے کیا کیا اپنا موزہ نکالا اور اور اپنے ڈپٹے سے اس کو باندھا اور پھر اس کوئے میں سے پانی نکالا موزہ ڈپٹے سے باندھا کوئے میں ڈالا پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا اس کی پیاس سے بج گئی فَغُفِرَ لَهَا بِذَالِك حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس فاہشہ اور زانیہ عورت کو اس کے اس عمل کے وجہ سے بخش دیا ذرا اس روایت میں غور کی یہ کہ اس عورت نے اس عمل کے بعد توبہ کیا ہو اپنی زناکاری سے یہ بھی ذکر نہیں ہے یعنی اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے پچھلے گناہ بھی ماف کر دیا اور ایڈوانس میں اگلے بھی ماف کر دیا کیونکہ عورت کو کچھ نہیں پتا ہے کہ میرا یہ عمل کتنا مقبول ہو رہا اس نے کام کیا اور اپنا جو اس کا گناہ ہے وہ کانٹینیو اس کے تلسیت ہوگی وغیرہ کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اس نے ایک ایسی نیکی کیا جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ ماف کر دیا اچھا اس میں کچھ لوگوں کو تاجب ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اتنا بڑا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے لئے ایک فاہشہ عورت کو ماف کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ آج اگر کوئی اس عمل کی کاپی کرے کہ کسی کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلا دے کیا اس کو بھی یہی مقامل سکتا ہے تو میرے بھائی اصل چیز ہے نیت اور جو رحم کا جو جذبہ ہے اس کے درجے کا رحم جو آدمی کرتا ہے کسی پر رحم آتا تو اس رحم کے بھی درجات ہوتے ہیں کس درجہ اس کو رحم آیا تو درجہ اور رحم کے جو ڈگری ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے وہ اللہ ہی جانتا ہے بہت سارے لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں لیکن سب کے رحم کا انداز الگ ہوتا ہے سب کے رحم کا معاملہ الگ ہوتا ہے اب اس عورت نے جو کتے کو دیکھا تڑتے ہوئے اور کس جذبے سے اس کے اندر کتنا رحم پیدا ہوا کس نیت سے اس نے کیا ہم نہیں جانتے ہیں یہ عمل آج بھی ہم کاپی کریں اور اس طرح کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے وہ رحم آ جائے جو اس عورت کے اندر تھا تو یقین اللہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے تو یہ ایک واقعہ ہے ایک حدیث ہے جس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی پر رحم کریں اللہ کی کسی بھی مخلوق پر چاہے وہ مابوس ہو چاہے وہ کتہ کیوں نہ ہو اگر ہم اس پر رحم کریں تو اس کا بہت بڑا صلح مل سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ یہ انسان کا معاملہ نہیں ایک کتے کا معاملہ ہے کہ ایک کتے کو اگر کسی نے پانی پلا دیا وہ بھی فاہشہ عورت نے تو اللہ رب العالمین نے اسے قبول کیا اور ہمارے نبی سسن نے اپنی زبان مبارک سے اسے ارشاد فرمائے واقعی کو بیان کیا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں کہ لوگ انسان اگر پیاس سے پریشان ہوں بھوک سے پریشان ہوں تو ان کو کھانا کھلانا ان کو پانی پلانا یہ اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس میں تفریق بھی نہیں کہ کوئی مسلمان ہے تو اسی کو کھلائیں گے پلائیں گے نہیں مسلمان ہو گئر مسلم ہو یہاں بات کتے کی ہے حدیث میں وہ انسانی نہیں جانور ہے وہ بھی مبغول جانور پھر بھی اس کے ساتھ یہ احسان کرنے کا اللہ نے کتنا بڑا حسلہ دیا تو انسان تو انسان ہے بھئی وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کسی بھی دھرم کا ماننے والا اگر وہ بھوکا ہے پیاسا ہے آپ اس کو کھلائیں گے اس کو پلائیں گے ایک مسلمان اس کو کھلائے گا پلائے گا تو اللہ رب اللہ علمیہ اس کو بہت بڑا عجب دے سکتا ہے تو آج کی حالات کے حساب سے اس حدیث میں یہ پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ لوگوں کو حسلہ ملے لوگ آمادہ ہوں جن کو اللہ نے اس حد دی ہے توفیق دی ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں پیاسوں کو پانی پلائیں اگر اللہ نے اپنی بارگاہ میں سے قبول کر لیا تو یہ ان کی بخشیز کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب اللہ آمین رب اللہ